اسلام علیکم مسئلہ وہ یہ ہے کہ سیبریج کا پانی سڑک پہ کچھ اس طریقے سے بہر آئے کہ وال ٹو وال گھروں کے سامنے کھڑا ہو گیا اس کے بعد گلی سے باہر نکلتا ہوا مینڈوڈ پہ جا رہا ہے چلیں مرد حضرات جو ہیں انہوں نے کچھ ایٹے رکھ لیا گھروں کے سامنے اور اس میں سے چڑھ کے وہ نکل کے جا سکتے ہیں لیکن خواتین بچوں اور بزرگوں کا جو ہے وہ گھروں سے نکلنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو گیا ہے ابھی ہم یہاں پارائے میں ہیں کوشش کرتے ہیں علاقہ مکین میں سے کسی سے بات کرتے ہیں اور آپ کو گلی کی صورتحال دکھاتے ہیں اچھا تو یہاں مائے ساتھ اس گلی میں رہنے والے ایک صاحب موجود ہیں آئیے ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ اس گلی میں رہتے ہیں تو وہ ہی بتا سکتے ہیں کہ تکلیف کتنی زیادہ ہے اس گٹر کے پانی سے اسلام علیکم علیکم السلام کیسے آپ ٹھیک ہیں یہ بتائیں گے ذرا یہ پریشانی جو ہے کب سے آپ لوگ ہیں اس میں جی رہے ہیں اس پریشانی میں تقریباً تقریباً چھے سے سالے چھے سال ہو گئے ہیں اور یہ گلی کے لوگ جتنے بھی یہاں آتے ہیں اور بسکلی اس گلی میں کبھی بھی کتنی مرتبہ اس کا ریپورٹ کرا چکے ہم لوگ لیکن سب آتے ہیں اور دلاسہ دیتے ہیں چلے جاتے ہیں عرصہ دراز سے ہم لوگ اس پریشانی میں مبتلا ہیں سیوریج بورٹ کی طرف سے جو یہ کنڈی مین ہوتے ہیں اور یہ جو بنجی لے کے گھومتے ہیں جو وہ کرتے ہیں وہ لوگ کوئی بھی نہیں آئے یہاں پر آتے ہیں کبھی کبھی آ جاتے ہیں لیکن وہ کرتے ہیں اور پڑاپر طریقے سے نہیں کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو تقریب ہوتی ہے منجی مین آتے ہیں نہیں آئے لیکن وہ کام نہیں کرتے ہیں آج بھی آئے تھے انہوں نے آج منجی لگائی لیکن وہ شوڑ کے چلے گئے ہیں اچھا یہاں پر مسئلہ کیا ہے لائن خراب ہے یا کچھرہ فساب ہے نہیں یہ لائن بھی خراب ہے چھوک ہو گئی ہے اور یہاں لوگ نمازی حضرات جو یہاں سے آتی ہیں اور بیسیکلی ان کو آنے جانے میں کپڑا بھی خراب ہوتا ہے اور بیچاری گر بھی جاتی ہیں سلپ کر کے پانی سے خواتین تین چار مرتبہ گری ہیں جس کو ہم لوگوں نے دیکھا ایک طرح تو بیچاری کا کولے کا ہرلی فریکچر ہو گیا تو یہ لوگ کتنا پریشان ہیں میں آپ سے گزادش کرتا ہوں کہ ہم کسی طرح سے بھی اس مسئلے کو حل کر آئے چونکہ یہ ایک درینہ مسئلہ ہے اور لوگ یہاں پہ کافی پریشان ہیں گلی کے لوگ اور اسے مچھر مختلف کسی بھی بیماری اب یہ نیا ریسرچ جو آپ کو پتا ہے کہ اس سے کئی قسم کی بیماریاں رونما ہو رہی ہیں لہذا آپ سے میری مدوانہ جماعت ہے کہ آپ جو ہے اس مسئلے کا حل کر رہے ہیں میں آپ کا بڑے تہہ دل سے شکر گزار ہوں گا ہمارے جو نازم صاحب ہیں یہاں کے جو کرتا ہزارتا ہے ان لوگ سے کہیے کہ بھائی یہ اس مسئلے کا حل کریں تو لوگ کو تو ابھی جو نیا سسٹم منتقب ہو کر آیا جماعت اسلامی کا اس میں سے کوئی آپ کے پاس نہیں آیا اس نے اس مسئلے پر کچھ بات نہیں کری نہیں آئے ہماری آگا کونسلر بیچارہ آتا ہے لیکن اس کے پاس پروپر منجی نہیں ہے بولتا ہے کہ بھائی میرے پاس سامان نہیں ہے میرے پاس یہ نہیں ہے بلی مشکلوں سے گھٹر کا ڈھکن ہے کسی میں کوئی گھٹر کا ڈھکن نہیں ہے لوگ بہت پریشان ہیں بیچارہ کیا کرے گا دوست کو کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی سامان نہیں ہے چلیں بہت شکریہ اچھا تو یہ ہمارے ساتھ ایک صاحب اور موجود ہیں یہ بھی اس گلی میں ہی رہتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں سر کتنے سالوں کا مسئلہ ہے یہ یہاں پہ تو مسئلہ شروع سے چل رہا ہے چھ سات سال ہو گئے یہ مسئلہ آل نہیں ہو رہا اور ابھی ریسینڈلی بھکرا اس سے بول بول کے تھک گئے کوئی یہاں پہ داروں مطار کوئی عمل نہیں ہو رہا تلا بھائی یہاں کے ہیں کونسیلر ان کو بھی بولا وہ آتے ہیں دیکھتے نظر مارا دیکھا آج کنڈی میں نہیں ہے چھٹی پہ سٹرائک ہے یہ ہے مہرم کے بعد کام ہو جائے گا مہرم چلے گیا ربی اپل میں ہو جائے گا ربی اپل چلے گئی کوئی داروں مطار ہی نہیں ہے گٹر کا ڈککن نہیں ہے بول بول کے تھک گئے پائدہ نہیں ہے یوں سی گئے یوں سی میں بھی کوئی عمل نہیں ہو رہا تو یہاں پہ آپ لوگ نے اپنی طور پر یہاں پہ تو اپنے طور پر اپنی مدد بہت کری ہے گٹرہ خود ہی کھولا ہے ایک مہینے پہلے کوئی بھی نہیں آ رہا خود کھولا لائن سا ہی کری ہے چھے مہینے پہلے ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت وہاں سے لے کے وہاں تک نئی لائن بھی ڈلوالی لیکن اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اس پیچارے کا رشتے کے لیے دو لڑکے لڑکی والے آئے لیکن وہ اس کی شکل پہ تو آ گئے لیکن یہ دیکھ کے بھاگ گئے جب یہ گلی کا حال ہے تو اس کا کیا حال ہوگا یہ نہ ہے نہیں ہے پچھل دن سے دو اس گم میں اچھے یہ پانی گھروں کے اندر بھی داخل ہو رہا ہے یا سب یہیں پہ کھڑا ہو رہا ہے نہیں نہیں گھر میں بھی داخل ہو رہا آپ دیکھیں نا گھر سے نکلنے کی جگہ نہیں ہے کوئی آنے نہیں سکتا کوئی جا نہیں سکتا آپ یہ دیکھیں رافتہ ہی ہے بچاروں نے پتل لگا کے تو رافتہ بنایا لیکن وہ کچھ لوگ ہیں گاڑی بھی کھڑی کر کے چلے گا جانے بہت شکریہ اچھے تو جیسا کہ آپ نے یہاں پہ لوگوں کے تاثرات جانے اور آپ لوگوں کو اندازہ ہوا ہوا کہ یہاں پہ عوام جو ہے وہ کتنی مشکلات کا شکار ہے میری بس وارٹر ان سیوریج بورٹ سے درخواست یہ ہے کہ خدارہ جب لوگ آپ کو بل ادا کر رہے ہیں اور علاقے میں اگر کوئی ایسی شکایت موجود نہیں ہے کہ ڈیفالٹر ہوا ہوا ہے یا بل ادا کی ادایی نہیں کر رہے ہیں تو خدارہ آپ اپنے جو لائن مین ہیں اور جو اس کو سفائی کروانے والے کرمچاری ہیں ان کو یہاں بھیجیں اور کوئی ایسا سپروائزر بھی تو ہونا جو کہ دیکھے کہ ان لوگوں نے کام کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے کس چیز کی ضرورت ہے کس چیز کی ضرورت نہیں ہے عوام مہنگائی سے تو ایک تو پریشان ہے ہی اب اس مہنگائی کے دور میں وہ اگر ان کے گھروں کے سامنے اس طرح گٹر بڑھا رہے گا اور ان کا آنا جانا مشکل ہوگا خدا نہ خاصتہ بیماری ہو تو اس مہنگائی کے دور میں ایک دوا خریدنا بھی کتنا مشکل کام ہے تو میری پر وارٹر ان سیوریج بورٹ سے درخواست یہ ہے کہ وہ عوام کی اس مسائل کو دیکھے اور جتنی جلدی اسے کے حل کریں سیوریج شان کو دعا میں یاد آگے گا پھر کس جہاں پہ حاضر ہوگی اللہ حافظ